بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رہ لی صدری ویسر لی امری وحللوغ دتمل لسانی افقہ قولی اے میرے رب میرا سینہ میرے لئے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں سامعین حضرات آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث خبسی پیش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آج جمعہ کا بابر کا دن ہے تو آئیے ہم اور آپ مل کر ایک بار درشریف پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی عبراہیم و علی عبراہیم انکا حمید مجید حدیث قصی سامات فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم میں نے تجھے عبادت کے لئے پیدا کیا تو کھیل کود میں اپنی زندگی نہ گزار میں نے تیرا رزق تقسیم کر دیا اس کی تلاش میں اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ مشکت میں نہ ڈال اگر تو میرے تقسیم کیے رزق پر راضی ہے تو تجھے دل کا اتمنان حاصل ہوگا اور تیرا جسم راحت محسوس کرے گا اور تو میرے نزدیک پسندیدہ بندوں میں شمار کیا جائے گا اور اگر تو میرے تقسیم کیے ہوئے رزق پر راضی نہیں ہے تو عزت و جلال کی قسم تجھ پر دنیا اس طرح مسلط کر دوں گا کہ تو اس کے پیچھے اس طرح بھاگتا پھرے گا جس طرح جنگل کے جانور رزق کے لئے یا خوف کے مارے وحشت کے عالم میں دوڑتے پھرتے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی اس سے زیادہ نصیب نہیں ہو سکتا جو میں نے تیرے لئے تقسیم کر رکھا ہے اور اس حالت میں تو میرے نزدیک ناپسندیدہ بندوں میں شمار کیا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی